بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں پروردگار سے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آج آپ کے لئے بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں ویل ویٹ پر گلہ ٹن کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ویل ویٹ پر گلہ ٹن جب ہم کرتے ہیں تو ادھر ادھر ویل ویٹ سرکتی ہے اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا شولڈر کہیں سے چھوٹا کوئی شولڈر ہو جاتا ہے اور کوئی شولڈر بڑا ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا ویل ویٹ پر گلہ ٹن کرنے کا کہ ایک ہی بار میں آپ بہترین طریقے سے ویل ویٹ پر گلہ ٹن کرنا سیکھ جائیں گے دیکھیں یہ گلے میں نے بورڈ شیپ کے دونوں فرنٹ اور بیک کے نیک میں نے یہ نکال لی ہے ایک ناپ کے بورڈ نیک پر منائیں گے ہم اس کو لگائیں گے اس جنہ پر تو اس کو لگانے کا طریقہ دیکھیں بیسے تو ہم اسے سلائی لگا کر جب ٹن کرتے ہیں پلٹ دیتے ہیں اس کو تو سائیڈے چھوٹی بڑی ہو جاتی ہے کہیں سے پتلا ہو جاتا ہے کہیں سے چھوڑا ہو جاتا ہے تو یہ مسئلہ مجھے آپ کو سمجھانا ہے کہ اس کو برابر کیسے رکھنا ہے تو یہ آج کی ویڈیو بہت کام کی اور کمال کی ویڈیو ہے یہ اگر آپ نے سیکھ لی تو ویل ویٹ کا سوٹ بنانا آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے یہ جو ٹیوب گلو آتا ہے یہ آپ نوٹ کر لیں آپ کا گلہ کہاں تک کٹا ہوا ہے دیکھیں کتنا آپ نے گڑے پر سلائی لگانی ہے اس کے اندر اندر آپ نے اس طرح ٹیوب گلو بس ذرا ذرا سا لگانا ہے یہ آپ دیکھ لیں ویڈیو میں آپ کو میرا کیمیرامین بلکل کیلئر دکھا رہا ہے کہ کتنا کتنا سا گلو بس ہم نے اس کو اس جنگہ پر لگانا ہے ہلکا ہلکا سا سواتین اور یہاں سے بھی سواتین دونوں شولڈر ابھی برابر ہیں یہ میں بنانے کے بعد بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ بلکل برابر رہیں گے سہم اسی طرح ہم نے اس والے گلے کو بھی چپکا لینا ہے فرنٹ بیک دونوں پر ہم نے گلوں کو اس طریقے سے لگا لینا ہے پہلے بیک پر لگایا تھا اب یہ میں نے فرنٹ پر لگایا اب یہ دیکھیں بوٹ مشین کا آپ نے ہٹا دینا ہے بوٹ مشین کا نہیں لگانا سب سے بڑا مین مسئلہ بوٹ کرتا ہے وہ ہی بوٹ ہمارے کپڑے کو آگے پیچھے کرتا ہے مشین کا بوٹ آپ نے ہٹا دینا ہے اور پھر اس طرح سے آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر یہاں پر آپ نے بکرم کے برابر برابر سلائی لگانی ہے دیکھیں اس طرح سلو سلو مشین چلانی ہے اچھا یہ میں بڑی مشین سے سی رہا ہوں تو آپ یہ نہیں سمجھئے گا کہ شہزاد بھائی نے تو بڑی مشین سے سکھا دیا بڑی مشین چل گئی ہوگی یہ والی مشین ہماری چھوٹی مشین نہیں چلے گی تو نہیں اس میں چھوٹی مشین بھی چل جاتی ہے اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو چھوٹی مشین بھی آپ کی سی دے گی ضروری نہیں ہے کہ یہ بڑی مشین سے اسی لئے میں ہر بات آپ کو واضح کرتا ہوں کیلئر کر کے بتاتا ہوں اسی وجہ سے کہ آپ کے پاس اوپشن نہ ہو آپ ایک ہی بار میں سیکھ جائیں سمجھ جائیں اچھے طریقے سے دیکھیں بلکل زبردست طریقے سے یہ گلہ لگ چکا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اب ناپیں اس کے شولڈر بلکل برابر ہیں ابھی اس گلے پر لیس لگانا بھی میں بتاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو شولڈر کی دونوں شولڈر کی چوڑائی دکھاؤں گا آپ دیکھئے گا دوسری یہ دیکھیں پیس پر بھی دوسرے پیس پر یہ بھی ہم نے اس طریقے سے یہاں پر بس اے سے سلائی لگانی ہے بلکل اس طریقے سے بکرم کے ساتھ ساتھ آپ سلائی لگائیں گے بلکل آسانی سے لگے گی اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے کوئی سوئی ہاتھ میں نہیں لگے گی بس آپ نے ہاتھ کو سوئی سے بچا کے رکھنا ہے تھوڑا سا اور اس طرح سے آپ اس کی سلائی کر دیں دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کے کپڑے کے دباؤ کو کاٹ دیا اور قریب قریب کٹ لگانے ہے اب شوڑڈر جوڑنے کا طریقہ دیکھیں جب ہم نے ویل ویٹ بنانی ہوتی ہے موٹا کپڑا ہوتا ہے تو اس کے شوڑڈر کو کس طرح جوڑا جاتا ہے دیکھیں بس اس طرح ہم نے اس کو پکڑنا ہے اور یہاں سے جتنا آپ سلائی میں مارجنگ رکھتے ہیں اوپر دباؤ کا اس طریقے سے مارجنگ رکھ کے آپ نے دونوں شوڑڈرز کو جوڑ دینا ہے نوٹ کیجئے دیکھیں کس طرح برابر میں نے اس شوڑڈر کو جوڑا اور اس کو اب ہم اس طرح ٹن کریں گے یہاں سے کھول کر تو شوڑڈر بھی موٹا نہیں ہوگا جب ہم اس طرح اس کے دباؤ کو ادھر ادھر کر دیں گے تو یہاں پر موٹا پن بلکل بھی نہیں آئے گا اس جنگہ پر دیکھ لیں کتنی فنیشنگ سے یہ شوڑڈر بھی جوڑ چکے اور اپنا گلہ بھی برابر ٹن ہو چکا ہے اب اس پہ لیس لگانے کا آپ طریقہ دیکھیں بہت خوبصورت طریقہ لیس لگانے کا لیس بھی بڑی خوبصورت سی ہے دیکھئے گا آپ سکوینس کی لیس میں کتنی پیاری لے کر آیا ہوں شوڑڈر میں کوئی جھول چن وغیرہ نہیں ہے یہاں پر اب ہم نے لگا لیا بوٹ مشین پر بغیر بوٹ کا کام ختم اب بوٹ والے کا کام ہے یہاں پر ویسے تو ہم ترپائی کرتے ہیں اس جنگہ پر جب ہم نے لیس لگانی ہو تو بلا وجہ کیوں محنت کریں جب ہماری یہ ترپائی نظر ہی نہیں آنی تو اس وجہ سے ہم یہاں پر سلائی لگائیں ویسے آپ اگر لیس نہ لگائیں گلے پر تو آپ نے ترپائی ہی کرنی ہے یہ لیس کی وجہ سے میں سلائی لگا رہا ہوں یہ نہ سوچئے گا کہ شہزاد بھائی نے بھی سلائی لگائی تھی ہم بھی سلائی لگا دیں پر میں سلائی اس وجہ سے لگا رہا ہوں کہ مجھے لیس لگا لی یہ بات یاد رکھیں دیکھیں یہاں سے جہاں سلائی ہم نے سلائی کی تھی وہی سے سلائی کو اتار دیا شولڈر نوٹ کر لیں ابھی آپ دیکھ لیں کس طرح میں نے اس کے جوڑ کو چیرا ہوا ہے دونوں سائٹ یہ لیس نوٹ کریں کتنی خوبصورت یہ بڑی زبردست شاہر کیمرے میں لیس آپ کو نظر نہیں آ رہی ہو ورنہ یہ لیس بہت خوبصورت ہے بہت پیاری یہ سیکوینس کی لیس اس میں لشکار دیکھیں کتنے زبردست یہ نکل نائے سیکوینس کے اچھا اس کو لگانے کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے اگر ہم بکرم نہیں لگائیں گے اور لیس لگا دیں گے تو یہ پھر آگے پیچھے لازمی اس لیس کو تنگ کرے گی نہیں لگنے دے گی تو اس پر آپ یہ 0 کی بکرم چھپکا لیں اس جنگ پر دیکھیں جہاں تک آپ نے صرف لیس لگانی ہے وہاں تک زیادہ بکرم آپ نہیں چھپکا نہیں جتنی چوڑی آپ کی لیس ہو لیس کی چوڑی کے حساب سے آپ 0 کی بکرم لگا لیں اس بکرم کو ہم بعد میں ہٹ دیں گے 0 کی بکرم لگ چکی ہے اب لیس لگانے کا طریقہ دیکھیں لیس چاہے کتنی بھی چوڑی ہو پہلے آپ یہ نوٹ کر لیں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں زری کی جب بھی آپ کے پاس لیس وغیرہ ہو تو آپ اس کو تار ہے اگر تائیوان کا تار ہے تو وہ جلے گا نہیں چاہے آپ کتنی بھی تیز اس طریقہ لگا لیں تو میں 12 نمبر تائیوان استعمال کرتا ہوں آپ سب کو بھی کہتا ہوں کہ تائیوان کا تار لائے کریں تو دیکھیں جب ہم تار سے اس پر سلائی لگائیں گے تو ہماری سلائی بلکل نظر نہیں آئے گی اس طرح زری میں اور ستار میں مکس ہو جائے سلائی کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ لیس چپکی ہوئی ہے یا کڑائی ہوئی ہوئی ہے کچھ محسوس نہیں ہوتا تار سے لگانے سے تو بہت خوبصورت ہی اور فنیشنگ آتی ہے لیس دیکھتے رہے آپ میری باتیں بھی سنتے رہے دیکھیں کس طرح میں اس کو نمہ نمہ کے لگا رہا رہا بس آپ یہ نوٹ کریں دیکھیں کس طرح میں اس کو ٹرن کر کر لگا رہا رہا اوپر والے حصے میں نمہ نمہ کر اس کو اور نمہ نمہ نہ بھی لیس کو اتنی ہی سیٹنگ سے چاہیے کہ لیس نمی ہوئی نظر نہ آئے یعنی کہ چند یہ نظر نہ آئے یہ سیٹنگ دیکھنی ہی ہوتی ہے جوڑ لگانے کا طریقہ دیکھیں جوڑ بھی اس طریقے سے آپ نے لگانا ہے کہ جوڑ جوڑ نہ لگے اب ہم اس کے اس سائٹ پر بھی سلائی لگائیں گے اب آپ کو شاید لیس بلکل واضح نظر آ رہی ہو کہ یہ لیس کتنی خوبصورت ہے دیکھیں یہاں پر بھی ہم نے اس طرح بس ایک سلائی لگانی ہے اگر یہی سلائی ہم دھاگے سے لگاتے تو اچھی نہیں لگتی تو یہ موٹی موٹی ابریوی نظر نہ آئے اور ہاں ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں جب بھی ویلویٹ کے سلوٹ کے لیے آپ کوئی بھی لیس لے کر آئے تو ہمیشہ لیس تھوڑی ابریوی لے کر آیا کریں تھوڑی اٹھی اٹھی سی ابریوی لیس ہو تو ویلویٹ جتنے یہاں سے ہیں سیم پونے تین پونے تین یہ دونوں سائٹ سے شولڈر آ چکے ہیں اب یہ ہم اس کی ساری بکرم کو ادھر سے ہٹا دیں اور پھر اس جنگہ پر سلائی لگانی ہے یہ اپنی پچھلی بھی ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ویلویٹ کے سوٹ پر بیک سائٹ سے پریس لگائی جاتی ہے فرن سے نہیں لگائی جاتی ورنہ اس طرح چھپ جاتی ہے تو جب بھی آپ پریس کریں ویلویٹ کے سوٹ پر بیک سائٹ سے کریں اور اگر آپ کو سلیوز وغیرہ جمانی ہو تو آپ دو پٹا یا لون کا پیس رکھیں یہ چیز نوٹ کریں دیکھیں دونوں سائٹ سے برابر ہے برابر ہے دونوں سائٹ سے یہ فرن پارٹ دیکھ لیں آپ یہ فرن کا حصہ ہے پیچھے بیک گیا اس کو بھی ہم نے یہاں سے ہٹا دینا ہے اگر یہ زیرو کی بکرم نہیں لگاتا میں تو یہ اتنی خوبصورتی سے لیس نہیں لگتی زیرو کی بکرم استعمال کیا کریں آپ کے کام میں نکھار لائی گی خوبصورتی آئے لائی گی یہ لہنگے کے ساتھ چولی بنائی ہے میں نے ویل ویل دیکھیں آپ کے سامنے زبردست طریقے سے لیس لگ چکی ہے یہ تطریقہ ویل ویٹ پر گلہ ٹرن کرنے کا اور گول گلے میں لیس لگانے کا کیسا لگا آپ بتائیں گے مجھے کمنٹس کر کے انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں آنے ویڈیو تک کیلئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں ویڈیو پسند آئے شیئر لازمی کیجئے گا اللہ حافظ